جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تو ممی ڈائلیسیز ہو کے آگئی ہیں اور سوئی ہوئی ہیں آج ہم ڈسچارج کرانے کے لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ تھوڑی طبیعت بہتر ہے تو بس اسی کا ویٹ کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر آ جائیں اور ڈسچارج پیپر بن جائیں اور ہم گھر لے جائیں میں نے گھر میں بتا دیا تھا کہ ممی کو ڈسچارج کرائیں گے تو بھابی نے صبح صبح جلدی اٹھ کے پوجا کر لیا اور پوجا تو ہمارے یہاں صبح ہی ہو جاتی ہے نہاد ہو کے پورا گھر ساف کر دیا تھا اور گھر میں جو خوشی کا ماحول تھا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی سب کے من میں اتنی خوشی تھی کہ بس آج ممی گھر پہ آ جائے گی اور ہم نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا تھا تو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ لے جا سکتے ہو ایک دو دن بعد ان کو ڈائلیسیز کے لیے یا ریگولر ٹریٹمنٹ کے لیے لیے لیتے آنا ابھی آپ لے جا سکتے ہو تو یہاں پہ ممی کا بیڈ ہم نے صاف کر دیا تھا یہ رجائی ممی کو کمر لگانے کے لیے رکھی ہوئی تیسے پیسے اور یہ جو گائے دیکھ رہے ہو یہ بھی جیسے ممی کے آنے کا ہی ویٹ کر رہی ہے کیونکہ ممی ہمیشہ اس کو کھانا ڈلواتی ہے اور بھابی نے سب کام کر لیا تھا کیونکہ ان کو یہ تھا ممی آ جائے تب بس ممی کے ساتھ ہی بیٹھیں کوئی کام ایسا نہ رہے اور گھر بھی پورا ساف اور یہاں پاپا کا روم ہے یہ تو پاپا تو بند رکھ یہ گائے کھانا کھا کر ہی جائے گی اور ممی کا ویٹ کر رہے شاید یہ بھی یہاں پہ ممی گھر آ گئی ہے اور گھر آتے ہی ممی نے دیکھو بس اپنا پٹارہ کھول دیا ہے ممی بہت زیادہ شوکین تھی ہر چیز کی اور یہ چوڑیوں کا جو ڈببہ آپ دیکھ رہے ہو یہ سارا ممی کی ہی چوڑیوں کا ہے تو میں سال میں جاؤں چھے مہینے میں جاؤں میرے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ لے کے چوڑیاں رکھتی تھی تو یہاں بھاوی ممی کو بول رہی ہے بڑی بڑی چوڑیاں پہن لو ننگے ہاتھ اچھے نہیں لگ رہے ہیں تو ممی کے پورے ہاتھوں میں سویلنگ آ رہی تھی گلوکوز کی وجہ سے چوڑیاں نہیں آ رہی تھی اور یہ ڈببہ یہ مجھے پیک ڈببہ میرے لیے رکھا تھا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے سب ہی کھٹا کر کے میرے لیے رکھتی تھی اور بس یہ سوکس دکھا رہی ہے مجھے سردیوں میں ہمیشہ سوکس پہننے کی عادت ہے تو ممی ہمیشہ بنا کے دیتی ہے یہاں پہ میں نے میرے بڑے بیٹے کو بھی بول دیا تھا نانی سے ملنے کے لیے آ جاؤ تو اس کو زیادہ دن تو نہیں دو دن کی چھٹی ملی اور آ کے بس یہ میرے ساتھ بیٹھا رہا اور یہاں پہ ہم ممی کے بیٹ کو خالی کوئی چھوڑتا ہی نہیں ممی آ جاتی ہے تو ممی کے بیٹ کو گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بعد میں ممی کو ہی بیٹ سے اٹھنا پڑ جاتا ہے تو ابھی تو ممی کی طبیعت خراب تھی تو ایسا کوئی نہیں کر رہا تھا لیکن بیٹ سب رہے تھے ممی کے پاس اور ممی تھوڑی دیر کیلئے باہر بیٹھی تھی ممی کو بولی تھوڑا مجھے بیچینی جیسے لگ رہی ہے تو میں باہر گیٹ پہ بیٹھ جاتی ہوں اور تم سب لوگ اندر بیٹھ جاؤ تو ممی باہر گیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں کیا ہوتا ہے ممی کی فرینڈز لوگ ہیں بہت لوگیں ممی سے ملنے آتے جاتی رہتے ہیں تو بس یہاں پہ ایسے ہی ہماری باتچیت چل رہی تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کچھ ویڈیو دکھانا ہے یا کچھ نانی کی بچوں کو دکھا رہی تھی یہ نانی کی ایسی ویڈیو تو یہاں پہ میرے چاچا کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور بھابی دیکھو کتنی خوش دکھ رہی ہے نا کیونکہ ممی کے گھر میں آتے ہی سب خوش اور ممی وہاں بیٹھی ہوئی ہے ممی کو مطلب باہر بیٹھنا بہت پسند تھا ان کو شروع سے ہی اچھا لگتا تھا کہ ایسا گھر ہو جہاں پہ باہر بیٹھوں لوگوں کو دیکھوں لوگ مجھے دیکھے آتے جاتے تھوڑا من بھیل جائے اور یہاں پہ بس وہی نوک جوک چل رہی ہے بچوں کی یہ والا ماہول میرے گھر میں ہمیشہ رہتا تھا جب ہم سب لوگ جاتے تھے ملتے تھے اور اب ممی واپس آ گئی ہے نا گھر تو پھر سے وہی والا ماہول ہو گیا ممی گھر نہیں تھی نا تو ایسا تھا کہ گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے کوئی بھابی ہسپٹل میں تو میں گھر ہوں میں گھر ہوں تو بھابی ہسپٹل یہ سب چل رہا تھا اور یہاں بھابی ناریل گس رہی تھی ہم لوگ گنجیا بنانے کی تیاری کر رہے تھے تو کیونکہ تیوہار تھا تیوہار بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں کرنا یہ میرے چاچا کی بڑے لڑکے کی بہو ہیں گاؤں میں میرے چاچا رہتے ہیں تو یہ بھی آئی ہوئی تھی اور یہ گاؤں سے ماوا لے کے آئی تھی کھووا تو بس اسی کی گنجیا بنانے کے لئے لگے تھے اور یہاں بچے مستی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پنجا لڑا رہے ہیں اور باری باری انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سب کے ساتھ پنجا لڑایا تو ان لوگوں کی یہی مستی بس چلتی رہی ہے کیونکہ اس ٹائم نا ہم لوگ اتنے خوش تھے اور بھول گئے تھے کہ ممی بیمار ہے اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس ممی ٹھیک ہو گئی ہے بلکل ٹھیک ہو گئی اور اب ممی گھر میں ہی رہیں گے ٹھیک ہو جائیں گی ایک دم تو کسی کے دماغ میں ممی کے بیمار والی بات نہیں تھی ممی بھی خوش تھی گھر آنے کے بعد جیسا کی ہوتا ہے کہ ایک ایک مہینے ہوسپیٹل میں رہنے کے بعد اپنی گھر جاؤ تو کتنی خوشی ملتی ہے ہوسپیٹل کیا کہیں بھی جاؤ اگر اپنی گھر سے دور تو واپس اپنی گھر آؤ تو کتنی خوشی ملتی ہے ویسے ہی ممی خوش تھی اور ممی کو باہر بیٹھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا اس لئے ہم اٹھا کے بھی نہیں لارہے تھے ممی کو شام کا سمیہ تھا یہ شام کو سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے تو بچے بس مستی کر رہے تھے بار بار نانی کے پاس جا رہے تھے نانی سے بات کر کے آ رہے تھے کچھ پوچھ رہے تھے کہ کچھ چاہیے کچھ نہیں تو بس وہی سب اپنے اپنے مستی میں لگے ہوئے تھے ان بچوں نے باری باری سب کے ساتھ یہ گیم کھیلا تو ان کو کافی ٹائم ہو گیا تھا کھیلتے کھیلتے ان لوگوں کو گیم سے اٹھا کے اب بولا ممی کے پاس تھوڑا دیر بیٹھ جاؤ ممی کا بھی دھیان رکھو اور ممی یہاں میرے بڑے بیٹے کو پکڑ کے بس اس کو دیکھ رہی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ میرے دو ہی پیار ہیں زندگی میں پہلا پیار میرے بڑے بھائی کی لڑکی اور دوسرا میرا بڑا بیٹا کہنا ہے کہ جو بچے پیدا ہوئے پریوار میں سب سے سندر بچے یہی دو بچے تھے تو ان دونوں کے لیے تو بہت زیادہ بے چہن رہتی تھی بہت ہی زیادہ من ہے ان دونوں بچوں میں بولتے نا خوشیوں کو کسی اور کی نہیں ہماری خود کی نظر لگ جاتی ہیں یہاں پہ ہم ممی کو ہسپٹل لے کے جا رہے ہیں اور یہ کوئی ایسا ویسا ہسپٹل بھی نہیں ہے یہ میکس ہسپٹل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا ویشالی میں ہے اس کی ایک برانچ تو وہاں پہ ہم ممی کو لے کے جا رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر نے بولایا بھی تھا پیگولر جو چیک اپ ہوتے ہیں اس کے لیے بولایا تھا یہ چھوٹی ہولی کے دن کی بات ہے اور ممی کو ہم واپس لارے تھے ہسپٹل سے ڈاکٹر نے ہمیں پھر سے ایڈمیٹ کرنے کے لیے بولا ہے لیکن ہم نے دو دین کا ٹائم مانگا کہ ہولی بیچ جائے چاہے ہم ہولی کی رات کو ہی ایڈمیٹ کر دیں گے پھر سے کیونکہ جو ڈاکٹر نے ہمیں بات کہی اس کے سننے کے بعد ہمیں لگا کہ بس اس کے بعد پتا نہیں کوئی تیوہار ممی ہمارے ساتھ منہ پائیں گی یا نہیں تو یہ بس لاسٹ ہی ہے ڈاکٹر نے جو بولا اس کو سننے کے بعد ہماری حمد نہیں تھی کہ ہم خوش رہ پائیں لیکن ممی پہ جاہر نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے اور پاپا سے بھی بولا ممی کو گلال لگا تو بس یہ ہی سب چل رہا تھا اور پاپا نے بھی ویسا ہی کیا کیونکہ بس یہ ہی چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح ممی خوش رہے باقی جو دکھ تھا وہ ہمیں پتا ہے آج ممی کو پھر سے ہوسپٹل لے کے گئے ہیں اور ہمارا گھر پھر سے خالی خالی ہو گیا ہے یہ دیکھو ممی کا بیڈ خالی ہو گیا پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گے کچھ پتہ نہیں چل رہا اور ابھی بس بہت زیادہ پریشان تھی تو اسی لئے پھر سے ایڈمیٹ کرنے کے لئے بھیج دیا ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے وہ اور ابھی میں بس بھا بھی لے کے گئی ممی کو اور یہاں پہ میں ہوں گھر میں ابھی اکیلی میں تھوڑا سا ابھی گھر کو سنبھال لیتی ہوں گھر بھی اس طرح بکھرا ہوا ہے کیونکہ کل ہو لی تھی اور سب کپڑے وغیرہ دھولے تھے تو گھر بھی پورا اس طرح سے بکھرا ہوا ہے ابھی گھر کو تھوڑا سا میں دیکھ لیتی ہوں اور آج کچھ گیسٹ بھی آنے والے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ گھر میں ایک آدمی رہنا جروری ہے باقی میں دیکھ لیتی ہوں جلدی جلدی کام کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے بھی لوں گی یہ ابھی کچن میں تھوڑا سا بچوں کے لئے ناشتہ بنا لوں کیونکہ یہ بچے سوکے اٹھے تھے ان لوگوں کے لئے ناشتہ بنا دوں باقی پھر کچن بھی کلین کر لیتی ہوں اور اس کے بعد گھر بھی سارا ادھر ادھر است ویست پھیلا ہوا ہے تھوڑا گھر کو بھی ساف کر لیتی ہوں یہ بیڈروم تو دیکھو بلکل ایک دم یہ سب ساف کر لیتی ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کریں گے باقی کھانا بھاہ بھی بنا کے گئے سبجی بنا کے گئے میں صرف روٹی روٹی بناوں گی سوچو آج تھوڑا سا پورے اچھی طریقے سے یہاں پہ سیٹ کر دوں بہت سامانی دھر ادھر بکھرا ہوا ہے کیونکہ ہو بھی جاتا ہے دیماغ ہی دھر ادھر ہو رہا ہے کسی کا دیماغ سیٹ نہیں ہے تو ابھی میں اکیلے ہوں اکیلے ایسے بھی من نہیں لگی گا میں سوچ رہے تھوڑا سا سیٹنگ ہی کر دوں یہاں سے صحیح سے تھوڑا ساف سا ہو جائے گا یہاں کا تو میں نے سارا ساف کر دیا ہے اور میرے اور میرے دیشو کے مطلب میرے بیٹے کے کپڑے میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے جو ہم روز پہنتے ہیں بار بار اس کے لئے بار بار یہ بیک کھولنے پڑتے ہیں بیک خراب ہو جائیں گے ایسے ڈیلی ڈیلی زب کھول لے بند کرنے سے تو یہاں پہ لگا دیا ہے میں نے ہم ڈونوں کے کپڑے یہ والا پورا کھلین ہو گیا ہے اور ممی کا بیڈ اب تھوڑا سا ساف کر دیتے ہیں بچوں نے ناشتہ کر آئی ہیں بیٹھ کے اور جھڑو وڑو لگا دیتے ہیں جھڑو پوچھا کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کچن ساف ہو گیا ہے برتن ساف کر دیے ہیں ابھی صرف پوچھا لگانا رہ گیا ہے اور اب میں پوچھا لگاؤں بھی واس ویشن بھی کلین کر دیا ہے میں نے سنک بھی پورا کلین کر دیا یہاں سب پورا ہو گیا یہ بھی پورا ہو گیا صرف پوچھا لگا کے پاپا نے اپنا روم بند کر لیا ابھی پوچھا لگا لیتیوں بس پوچھا بھی لگا دیا ہے میں نے سارے گھر میں پورا باہر تک ساف کر دیا ہے اور ادھر تو واشنگ مشین چل رہی ہے اندر یہ سب پورا اتنا پینٹ نکل رہا ہے پتہ نہیں یہ گھر جس نے بنایا تھا نا کیسے بنا کے دیا پورا یہ سب پینٹ نکل رہا ہے گھر بہت سندر ہے لیکن پینٹ ہوتی وجہ سے یہ ایسا ہو جا رہا ہے بہت زیادہ نہیں اور پیس روم میں سیلن ہے بہت سیلن موسچر زیادہ ہے پوچھا بھی لگاونا تو کپنی دیر ہو جاتی ہے سوختہ نہیں ہے پوچھا لگانے کے بعد وائپر سے ساپ کرنا پڑتا پورا کتنا بھی آپ ٹائٹ ٹائٹ سوخہ سوخہ پوچھا لگا لو لیکن پھر بھی سوختہ ہی نہیں ہے ایسا ہے یہاں پہ اور بس کپڑے دھول جائیں کپڑے سوخانے کے بعد پھر میں جاؤں گی نہانے اور ابھی تو میں ایسی ہی حالت میں ہوں بے کارسی بس